موسیقی میرے دوستو میرے پاکستانیوں میں دنوں ایک وزٹ کروانے لگاں بڑا احساس جا اور دنیا تو ہٹ کے ایک دنیا ہے زندہ لوگاں تو بعد مرن دی اور یہ تھے ایک دو نا سسپینسیو چیزاں نے مطلب پرانیاں بہت زیادہ سی اپنے بزرگاں تو سن دیا ہے بے تھی ایکی کبران ہے کبران انہوں دے بارے کئی لوگ تو کہیں دنے جی یہ اصحابہ اکرام دیا نے لیکن سچ دا میرے اللہ دو ہی پتا ہے لیکن انہوں نے کبران تے رابی نہ راضی ہے کہ او تھے ہار آن جانڑا او تھے نا دی مغفر دی دعا کر دا ہے او نا دی مغفر دی دعا کر دا ہے او نا مرن نا دی اللہ راضی ہے میں تنہوں نے وزٹو بھی کروانا کہ یہ جگہ آئے جی ایدہ تنہوں نے مطارف کروا دیما اے چوڑاں والا چوڑاں والا عال مروف کوٹ رحمت خان عال مروف چوڑاں والا یہ کبرستان ہے بہت بڑا پرانا قدیم یہ تھے جو ہی کبران جدو زمین تے کر دی بھی ہیں نا یہ تھلیوں مطلب برطن آجانے پرانے مٹی دے پرانے مٹی دے برطن آجانے 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 تک بھی تے میں تھے نشاء اللہ تے اللہ دنوں ایک دو چیزیں وزٹ کروانا لگاں تے تو سرستان جی ڈانے جی ایت دو بزرگ نے جاگ جار بابا جی جاگ جار اور کاسم شاہ صاحب جاگ جار اور کاسم شاہ صاحب یہ ہے نو دمیزار جی دو میں کبران درنے سکالی تا اے تین نا چو پنڈا دا مشتر کا کبرستان سی مطلب بے مومن مومن کیم کنگریان والا تے تیبی جار چاک انتی اور چوڑا والا المعروف کوٹ رحمت خان اے مشتر کا کبرستان ہے ان دے دونوں میں کبران دا وزٹ کروانا لگاں جی دیا کہ بہت ہی لمبائی بہت زیادہ نے اور دونوں بہت زیادہ اٹریکٹیو تے بڑی نا مطلب بے کفیت تاری ہونے چیزیں بکھانے لگاں آجاو روح تے کفیت تاری ہونے چیزیں بکھانے لگاں اور یہ تی میری والدہ مائدہ دیں ہی قبر مجھو دے کی اور یہ تی میرے ای ناظ بن خان اللہ اے او کبرانیں یہ ت計ید کونی Br کھان لگاں بہت63 اے کبران ان مدے لے مجدی ایک دو تین چار پنج چھے چھے اسلام علیکم یا حال القبور اسلام علیکم یا حال القبور والمسلمین والمسلمات ایک قبر دے لامبای چھے کرم چھے پھنجتری جی تی تین ساڑھے تیتی فٹ لمبی لامبای از قبر دی کینئی ساڑھے تیتی فٹ چھے کرم بنا دینے ساڑھے پویٹ فٹ دے ایک قبر میں تیتی فٹ لمبای بنا دی تقریب تقریبا میرے فینز میرے بھائیو پکی نہیں یہ آرزی ہے جنہاں کو سہب حصیت ہے جنہاں کو غمران نے جانا تھا ایسا منع مٹھی تھا لئی ہے ایسا قبرستان دے وچ میں دنہوں نے ایک اور چیز بکھانا لگا ایک بہت زیادہ قدیم قبر اے دیکھو جی ایک قبر تقریباً میرے اباؤ ادائی تو پہلے دیئے بھی قبر ہے حالانکہ پکی قبر ہے ایک لمبردار دی قبر ہے جنگلی جنہاں جانوار انہاں نے قبر دے تھلی دی ہوگے اگر نے لیا کامرا تھوڑا ہے کچھ نہیں اندھا ایسا منہ در آ رہی ہیں ایک بہت دیکھو خانہ ہے ایک بہت دی جنہاں جنہاں کی مارنے Wade ایدھر آو ایدھر آو اے جی الحمدللہ اسلام علیکم یا حلق قبور اے جی میری والدہ دی کبر ہے اور میری والدہ دی نار ناراو میری نانی جی دی کبر ہے رانی بی بی دی اے میری والدہ دی کبر ہے اسلام علیکم یا حلق قبور یہ کافی کافی وسیع ہے یہ جڑھانے موڈے ہو بہت پیچھے درخت وزنی ہوئے تو گر گیا ہے اور یہ شاکھاں جڑی ہیں وہ بہت ہی لمیہ ہو گیاں تنے بان گیاں نا شاکھاں یہ تنے بان گیاں نا اور یہ تھا بڑی پرسکون جگہ ہے یقین کر جو میں اگر اپنی والدہ دی قبرتے تھے میں اپنی نانی جی قبرتے آیا نا میں بڑا سکون فیل کر رہے ہیں میرا خدا جاند ہے کہ میں بہت زیادہ روحانی سکون فیل کر رہے ہیں دلی سکون فیل کر رہے ہیں اور میں انہاں کبریں آ رہے ہیں اسلام علیکم جی اللہ علیہ وآلدہ مائدہ اور اپنی نانی جی اللہ انہاں دی کروڑا رحم تنکرے اللہ انہاں کروڑ کروڑ جنہ نصیب کرے اور انہوں نے آخرت جیڑی ہے میں شرعہ رضی اللہ اپنے حفظ صدقے نبی تھی شفاہ دے سکتے جنہیں نصیب کرے اور جنہیں تعالیٰ توالا مقام عطا فرمائے میں توڑا کوئی جاز طلب کرنا آپ نے دعا مچ محبتہ پیار دینا آپ نے دلتا تھوڑا یاد کرنا تھوڑا جیانا فراہ دلی وڈے دلتا مزارہ کریا کرو حوصلہ افضائی ضروری ہے پاکستان زندہ باد تک کومنٹ بھی کریا کرو لائک بھی کریا کرو ہاں جی تو ہی بول دا بنا لان کلوز کارلا با میں